اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویک تھرٹین میں ہم ڈائنمک پروگرامنگ ڈسکاس کر رہے تھے اور لاسٹ جو ویڈیو تھی ویڈیو نمبر تھری اس میں ہم نے ایک اور اگزیمپل ڈسکاس کی تھی بائنمیل کوفشنٹ سے رہے ہوئے نا ٹھیک ہے تو اس میں کس طرح ڈائنمک پروگرامنگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اور کرسے والگریدم جو پہلے فیکٹوریل فارم میں تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح ایفیشنٹلی جو ہے وہ ڈائنمک پروگرامنگ میں حل کر سکتے ہیں یا اس کا سلوشن فائنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بائنومیل کوفشنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چیز لاسٹ ویڈیو میں رہا گئی تھی جس میں میمورائز الگریدم ہم نے ڈسکاس کرنا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو میمورائز الگریدم جو ہے وہ آپ جو لاسٹ ٹیبل تھا یہ والا اس کو دیکھ کے جیflo بنا سکتے ہیں یہ والا جو ڈیٹا ہم سٹور ہو رہے them其实 والا ہی کام ہو رہا تھا یہ والا جو کام ہم نے کیا یہ والا جو کام ہم نے کیا ٹھیک ہے تو یہ جو 0 ч 50 ڈیٹا کیا پھر اے واں پہ روم پہ ٹھوم میں ٹھوم ٹلو Canad پر محد اور اگرم پر قورتے softly ممنٹ اسرنہQue ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ الگو کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس انٹ یہ ہمارے پاس فنکشن ہے بائی نامیل کوپشنٹ کا تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے انٹ آئی جے یوز کیے تاکہ ہم دوپس کو یوز کر سکے ویریابل ہم نے ڈکلیٹ کر لیے اور ایک ہم نے ٹو ڈیمینشن ایرے بنا لیے بی والا نا ٹھیک ہے زیرو سے این زیرو سے کے تو یہ ہمیں پتہ چاہ جائے گا کہ این کیا ہے اور کے کیا ہے تو یہ ہم یہاں سے این اور یہ آپ کے پاس کے آرگلے آرگومنٹ اس کی بیس پر ہم نے ایک بی جو ہے وہ ایرے ڈکلیٹ کر لیا ہے سائز کا پھر ہم نے دیکھا فرسٹ لوپ کیونکہ دو ٹو مینشن ہے تو ہمیں دو لوپ کو یوز کرنا لازمی ہوگا ایک آئی جو ہے وہ ہم نے یوز کیا آئی ٹو این زیرو سے این تک یہ ہم نے روز کے لیے جب وہ یوز کیا اور دوسرا جو ہے وہ ہم کانوم کے لیے یوز کریں گے تو جی کی ویلیوز زیرو سے ہم سٹارٹ کریں گے اور کب تک کریں گے آئی اور کے یعنی ki آئی کی جو ویلیو ہے اور جو کے کی ویلیو ہے ان دونوں میں سے جو منیموم ویلیو ہوگی وہاں تک کم جائے وہ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ م amigos جب آئی اور کے کی ویلیو آئی اور کے کی ویلیو یعنی ki آئی اور جی کی ویلیو جو ہوگی جب ایکل ہو جائے گی تو ہم نے ٹان بان کرنا پڑے گا نا تو ان دونوں میں جو منمم ویلی ہوگی وہاں تک ہم نے لوب کو ایکسی کیوٹ کرنا ہوگا فار ایچ رو نا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں اف جے کی ویلیو زیرو جے کی ویلیو آئی یہ ہم نے دیکھا تھا کرسے الگریتم میں نا کہ جب جے کی ویلیو زیرو ہوگی اور جے کی ویلیو آئی کی ایکل ہوگی تو ہم کیا کریں گے کہ اس انڈیکس پر آئی اور جے کی انڈیکس پر ہم کیا ویلیو سٹور کر دیں گے ون سٹور کر دیں گے ٹھیک ہے ون سٹور کر دیا ایرس کیس کیا ہوگا کہ اگر تو یہ ایکل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا سٹور کریں گے دو جو پچھلے رو کے انڈیکسز ہیں پچھلی رو کے جو دو انڈیکسز ہیں ان کو ہم کیا کریں گے ایڈ کریں گے اور پھر اس کرنڈ انڈیکس پر ہم سٹور کر دیں گے ٹھیک ہے جس طرح بھی ہم نے یہاں پر بات کی تو یہ جو پچھلی یہ طرح یہ والا ٹو وان ہے نا تو یہ ٹو اور وان جا وہ کرنٹ آپ کا آئی اور جے ہے تو یہ پھر اس کے لئے پچھلی دو انڈیکس بان جائیں گے جو پچھلی رو میں تھے اور ان دونوں کی ویلیز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کرنٹ ویلیوز جا وہ انڈیکس پر ویلیوز سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ والا کیس آجے گا اب پھر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ لاسٹ میں ہم کیا کر دیں گے ریٹرن کر دیں گے بی یعنی کہ یہ جو بی ہوگا جو ٹیبل آپ کو بند چکا گا اس کو ہم ریٹرن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو تھا اس کا میمورائز الگریزم کہ ہم میموری میں جو ہے وہ ڈیٹا سٹور کریں گے رو وائس سٹور کریں گے فرسٹ رو سے سٹارڈ کریں گے ٹھیک ہے انسوان نا تو فرسٹ رو میں سٹور ہوتا جائے گا جس طرح یہ آپ کو ٹیبل میں نے فیل کر کے بتایا تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کی ایک اور اگزیمپل ہے وہ ہے لانگیسٹ کامن سب سیکنس تو سب سے پہلے what is لانگیسٹ کامن سب سیکنس ٹھیک ہے لسیس پرابلم سٹیٹمنٹ کیا چیز ہے given two سیکنس find the length of لانگیسٹ کامن سب سیکنس present in both of them a sub sequence is a sequence that appears in the same relative order but not necessarily contiguous contiguous کا مطلبہ کے کٹھے میں بھی ناؤں for example a b c a b g b d f a e g a c e f g etc اور سب سیکنس of a b c d e f g ٹھیک ہے so a string of length n اگر آپ string کی length n ہے then اس کی سب سیکنس کتنی مار سکتی two raise to power آنگ ٹھیک ہو گیا تو جس سارے کے سارے اس کی سب سیکنس ہوں گی different possible سب سیکنس تو اگر آپ آر پاس دیکھیں کہ اس میں ساتھ آنگا تو two raise to power seven different سب سیکنس سپانس سکتی ہیں ٹھیک ہے it is a classic computer science problem the basis of diff a file comparison program that output the difference between two files and has application in bioinformatic اب دیکھیں کہ اگر ہم نے دو فائلز ہمارے پاس جس طرح آپ کے پاس دو ورلڈ کی فائل ہوتی ہے نا تو یا جس طرح آپ کہلیں کہ ہم جب سٹوڈنٹ کو سپوس جب وہ assignment دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان سٹوڈنٹ کے دو assignment میں کتنا similarity ہے نا ٹھیک ہے تو پھر ہم جہاں وہ اس کا difference اس کے طرح چیک کر سکتے ہیں یا plagiarism کی بات ہم کر لیتے ہیں سیری سری کہ اگر ہم plagiarism چیک کرنا چاہتے ہیں تو دو فائلز میں کتنا plagiarism ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم جب اس کو lcs کی طرح use کر سکتے ہیں بائیو انفرمیٹر کی بات اگر آتی ہے تو اس میں application اس کی کہا ہے کہ جس طرح ہم جائے وہ جو بائیو میں jeans کی بات ہم کرتے ہیں نا ٹھیک ہے یا اب dna test کرواتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے بات جب وہ کتنا match ہوتا ہے اس طرح کی بات ہم کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہے تو gene سے relevant dna testing یہ سارے کام اسی کے طرح ہو رہے تھے نا کہ کتنا match ہوگا ہے نا کہ آپ کا sample جب وہ کسی دوسرے کے sample کے ساتھ کتنا match کر گیا نا ٹھیک ہے example دیکھیں کہ ہمارے پاس scs for input sequences دو ہمارے پاس ہیں a b c d g h اور ادھر ہمارے پاس ہے a e d f h r ٹھیک ہے تو یہ دو آپ کے پاس جب وہ strings ہیں دیکھیں تو ان میں سے ہم دیکھیں a d h مارے پاس اس کیا جائے وہ maximum sub sequence آگئے نا جا لانگیسٹ کام sub sequence آگئے نا تو آپ دیکھیں اے پھر اس کے بعد ڈی جا کر میچ ہو جائے گا کیونکہ ای جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہا نا ایک بات جا کر ڈی میچ ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں جی بھی نہیں ہے ایف بھی نہیں ہے ایچ جو ہے میچ کر جاتا ہے نا تو a d f جا وہ maximum length میں ہمیں مل جائے گا similar یہاں پر دیکھیں اے ڈبل جی ٹی اے بی ٹھیک ہے اس میں ہمیں جی ٹی اے بی وہ کہہ رہے کے مل سکتے ہیں نا تو آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں جی ٹی اے بی اسی sequence میں آپ دیکھیں پہلے آپ کو جی ملا پھر ٹی ملا پھر اے ملا پھر بی ملا نا جی ٹی اے بی آپ کو مل جائے گا تو یہ ٹی فور لینکھ کا مل جائے گا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو sequence ہیں اس میں کتنی length کا maximum ہو سکتا ہے نا تو یہ جس طرح بھی یہاں پر 3 کہہ رہے ہیں یہاں پر 4 کہہ رہے ہیں تو ہمیں automatically کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا solution ہو کوئی اس طرح کا algorithm ہو جس سے ہم جائے وہ find کر سکیں کہ maximum length جو ہے وہ کتنی کامل ہو سکتی ہے نا اور پھر جب وہ maximum length کا پتا چل جائے گا تو پھر ہم یہ بھی decide کریں کہ وہ پانچ کریکٹر یا چار کریکٹر یا تین کریکٹر جو ہمیں maximum ملے ہیں وہ کون کون سے ہیں نا ان کو کیسے get کیا جائے گا نا جس طرح یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ a dh ہے تین کریکٹر ہیں جی ٹی اے بی جو چار کریکٹر ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں پھر جو ہے وہ کوئی ایسا algorithm use کرنا پڑے گا جس کی pace پر ہم یہ decision لے سکیں کہ یہ جو ہے وہ کتنی length ہوگی maximum اور کون سے وہ کامل سب سیکنس ہوگی ٹھیک ہے تو objective case میں given two strings sequences write an algorithm to find the longest length of longest sub sequence present in both of them this kind of dynamic programming questions are very famous in the interviews like amazon microsoft oracle and many more نا تو یہ اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کی جو example ہے وہ دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی example ہے پھر اس کے بعد یہ بھی اسی طرح کی example ہے جس طرح بھی ہم نے کہا تھا کہ a c b a e d a string ہے a b c a d f یہ دوسری string آپ دیکھیں یہاں پر کہ maximum four length کا جو ہے وہ میں سکتا ہے اب اس میں دیکھیں a c a d اور a b a d یہ دو matches ہو سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں a b اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیتے ہیں a c a d ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں a match کر گیا تھا c اس کے ساتھ match کر گیا تھا a یہاں پر match کر گیا تھا d یہاں پر match کر گیا ہے a b a d b ہو سکتا ہے یہاں پر match کیا تو b یہاں پر match کر گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر match کر گیا ہے d یہاں پر match کر گیا ہے a b a d 4 length والے دو میں مل گیا ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے پاس جاؤں وہ یہ والی جو example اس کو ہم next جو ویڈیو ہے اس میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی جو آپ کے پاس example تھی یہ کس طرح ہمیں find کرنا ہے کہ four length بنتی ہے یا یہ والی string بنتی ہے تو یہ ہم next example میں clear کریں گے جس میں ہم length بھی check کریں گے کتنی بنتی ہے اور کونسی string بنتی ہے وہ بھی ہم discuss کریں ٹھیک ہے تو next video number five جب وہ لازمی آپ نے discuss کرنی ہے وہ لازمی آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ سالچے میں clear آجیں thank you اللہ حافظ